اسی ہال میں مختلف پلیز مختلف تیٹر کمپریز پرفارم کریں گے آج جو کھیل ہونے جا رہا ہے وہ پیش کر رہی ہے سلامت پروڈکشنز اور کھیل کا نام آپ سب جانتے ہیں کہ کیا ہے یہ کھیل پہلی دفعہ سلامت پروڈکشنز پیش کرنے جا رہی ہے اور اس کھیل میں آپ واحق بھی کریں گے اور آپ کی آنخ بھی نکلیں لیکن اس کے لئے بڑا ضروری ہے کہ آپ کھیل کو آخر تک دیکھیں سکون سے دیکھیں کسی بھی قسم کے شورٹ شرابے کا کوئی فائدہ نہیں ہے باقی لوگوں کی شام کو خراب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ لوگ اگر خاموشی سے اچھے طریقے سے کھیل کو دیکھیں گے تو آرٹسٹ بھی انجوائے کرے گا آپ بھی انجوائے کرے گا وہ لوگ جو واقعی کھیل کو دیکھنے کے لئے آئے ہیں ان کو بھی مزا آئے گا کھیل شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے اعتماد ہے کہ کائنٹی اپنے موبائل فونز سوچ آف کر لیں یا اس کو سائلنٹ موڈ پر کر لیں کیونکہ وہ آرٹسٹ کو بہت ڈسٹرب کرتے ہیں دوسری چیز پلیز جو ہمارے کیمرا لنگ حضرات ہیں اس کے علاوہ آپ لوگ کے پاس موبائلز ہیں فلیش فٹوگرفی بلکل نہ کیجئے گا کسی بھی قسم کا فلیش آن نہ کیجئے گا لائٹ آن نہ کیجئے گا کیونکہ یہ تھیٹر کے لئے زہر قاتل ہے ہمارے پاس اتنی لائٹس ہیں کہ ہم اپنے آرٹسٹ کو پروائیڈ کر سکیں تو آپ پلیز روشنی ڈالنے سے باز رہیے گا تیسری چیز میں دیکھ رہا ہوں ہال میں بچے بھی ہیں بہت اچھی بات ہے ان کو ابھی سے تھیٹر دیکھنے کی اس کو سیکھنے کی اس کو سمعنے کی عادث پڑھنی چاہیے جو بہت ضروری ہے پرفارمنگ آرٹ کے عوالے سے لیکن اگر کوئی بچہ شور کرتا ہے تو پرائیمڈی تھوڑی دیر کے لئے بچے کو آڈیٹوریم سے باہر لے جائیں کیسے مجھوک کریں آپ واپس آئیں موسٹ ویلکم یہ خیل آپ کی کے لئے سے جایا ہے سلامت پروڈکشنز نے سو خیل شروع کرتے ہیں اور خیل شروع کرنے سے پہلے آپ سے ارتماس ہے کہ باکستان کے قومی طرح میں آپ خاموش آباد کھڑے گئے شکریہ دل سلامت نگر سلامت کھڑے گردن پیسٹ سلامت دل سلامت کھڑے گردن پیسٹ سلامت ہماری آنکھوں میں خوف باقی ہمارے سننوں میں در سلامت ہماری آنکھوں میں خوف باقی ہماری آنکھوں میں دل سلامت کھڑے گردن پیسٹ سلامت کھڑے گردن پیسٹ سلامت نایی آگر دل سلامت کون دیکھے گا پر سلام کرے کوئی دل نشیب آتے رہے کوئی نرمگر سلام کرے کوئی دل نشیب آتے رہے رہے کوئی نرمگر سلام کرے کوئی دل نشیب آتے رہے کوئی دل نشیب آتے دل نشیب آتے کرے کون دل نشیب آتے کرے موند کون دل نشیب آتے کون دل نشیب آتے کرے 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 موسیقہ کرے 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 مصیبت زیادہ تھا اور وہ گینگ مین جو بچارہ طوفان نے گھر دیا اس پہ شکر ادا دے گی اس لیے کہ اس نے خمکی جان مصیبت میں ڈال کر پٹھلی چھوٹنے کے اطلاع دی بھی مصیبت میں وہ اس وقت تھا جب وہ طوفان لے گی اس سے سوچا ہوگا کہ ذرا پہلے نکل پڑتا تو طوفان سے پہلے گھر پہنچ جاتا لیکن جب پانچ کلومیٹر کا فاصلہ آتا ہے کہ اس کے بعد وہ واپس دیلگا سٹیشن پر آیا تو تو وہ مصیبت زیادہ نہیں ہے بلکہ وہ وہ تو بہت سٹشار تھا کہ آج اس نے کہیں جانے بچارہ بڑی حکومت کا کام کیا اس نے لگتا ہے کہ اسے حکومت کے طرف سے انہام دیتا چاہیے انہاں مجھے تو شک ہے کہ کہیں اس کی انکواری نے شروع پہ پہنچ کہ بیٹا تم اتنی رات تو وہاں کیا گے رہے اور وہ سکتا ہے کہ پٹی توڑنے کا اقزام بھی اسی کے سر لگا دیتا ہے سنوئی تو وہ چاہ پہجے پہلے بس آئے گا ہمیں اس سے پہلے ایٹر پہ پہنچنا ہوگا سنجھے توفان رکھے گا تو ہی نہ توفان ہے بھئی اس پہلے میں تو سارا نظام ہی درم برم کر دیا ہے نظام نظام ہے کہاں جو درم برم ہو گیا ہو کتنا اچھا لگے گا سرکوں کی مرمت ہوگی ریل کی پڑڑی کو ٹھیک سے چیک کیا رہا ہے سیوڑیچ کو بہتر بنانے کے نئے منصوبے بنیں گے دراصل نظام کا درم برم ہونا ہی بہتری آنے کی علاوات ہے یہ سموٹری چلنے والے سنچان اپنے اندر بہت ساری خامیاں چکایا ہو جاتا ہے وہ کیا گارے تھے تو حمیدہ کرتن پہ سر سلامت اچھا کلام سر میرا نام زیشان ہے اور میرا نام سلاوتھین بہت اچھا نام ہے لیکن میرا سوال کچھ اور زیشان زیشان ہو جو بڑا انقلابی شاید تو آب ہے جنا شاید بیٹھو بھئی کیسا تزار یعنی شایدی مزامت ہی اور باتیں پازیٹی بھی سر میں کسی سے مزاری نہیں ہوں سر بلکہ میں تو جو محسوس کرتا ہوں بس بس کو ہی لکھتا ہوں ساتھ ہی میں جن نشیر باتیں کرنے والے نغمہ گروں کو بھی سلامت دیکھنا چاہتا ہوں سر اپس لوٹ می بھائی اپس لوٹ می بھائی اب جو جنت پر آیتا ہوں زاہر ہے اب جو جنت آپ نے ہمارے لئے بنای ہے اسی میں رہیں گے اگر آپ کی نظر میں ہم لوگ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں تو سکتر آپ ہی بتا دیتے کہ تمہیں کیا پر یہاں چاہتے ہیں دیکھو دیکھو سشان میں کوئی دینی سکوالر نہیں ہوں میں جب اپنے چاروں درم دیکھتا ہوں تو مجھے کوئی چیز سیدھی نظر نہیں آتی دیکھو میں 20 سال یورپ میں رہا ہوں یہی وجہ ہے کہ آپ کو ہم سب لوگ یہ ملک یہ نظام بھی اچھانی بلتا آپ کی نظر میں کوئی اہمیت کی نہیں ہے ہماری یا شاید اپنی اہمیت کی بات کرتے ہو تو بتاؤ کیا ہے ہماری حیث جو کو میں تمہیں تمہیں تھوڑا شعور دکھاتا ہوں پڑھو اسے ارے پڑھو 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 اور بتاؤ کہ کیا ایسے ہوتے ہیں باچ اور انسان نہ عبادت کا محفوظ ہے نہ گنیاں نہ بازار سرکاری عمالتیں سیرگاہیں ہر جگہ حکش بمبال اسے بیٹھے ہیں مہاشی حالت ایسی ہے کہ لوگ خودکشیاں کرنے پر مجبور ہم آدمی غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے اور ہمارے ہمارے ڈیڈر ہمارے ڈیڈر نیو سیلنج کے سیاسی اکھاڑوں میں بیٹھے ایک دوسرے پر کیچر اچھالنے میں مصروف ایک دوسرے کو گھنڈا کرنے کے چکل میں اپنی زمداریاں بھولے بیٹھ رہے ہیں کوئی کام سیدھا نہیں کوئی سستن درست نہیں اور بننے چلے ہیں کام کام آئی فارم سر آپ شاید یورپ کے قلیصہوں میں ہونے والی قتل غریب سب مذہب کے نام پر جتنا خون ان لوگوں کی عبادت گاہوں میں بھر بہا ہے ہم لوگ تو اس کا کشرِ عشیق بھی نہیں قومِ یککم نہیں بن رہا کرتی صلاح الدین صاحب ابھی کتنا عرصہ ہوا ہے ہمیں عزاد میں کوئی تقریبت 75 صاحب آپ کو تو یاد ہوں کہ وہ آراز کے لیے کہ کیا تھا ہمارے پاس لیکن آج آج بہت خوش ہے ایک نام ہے آپ کے ملک کا ارے کیا نام ہے کرپشن ہے برنامی ہے انتہا پسندی ہے دہشت کردی ہے یہ ہیں ہمارے تدہائے پیار یہ جو کھاکے اور فلمیں بنی انہی سے اندازہ لگا لو کہ ہم اور ہمارا بذر دنیا کے سامنے کیا ہوں سر کرپشن انتہا پسندی دہشت کردی آپ کو نہیں لگتا کہ ان سب کچھ کے لیے بھی زیند کی ضرورت ہوتی ہے دھماد لگانا پڑتا ہے سوچ بچار کردی پڑتی ہے یہ سب اکل کے کہانے ہیں تو ہمارے پوٹینشل میں فرک نہیں ہے بس ہمارے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانا باکشو ہے سیدھا راستہ کام دکھائے کا سکتا ہے یہ لیڈر جنہیں اپنے خزانے بڑھنے سے پرست نہیں یا وہ مذہبی تھیکے دار جو ایک دوسرے کو کافت کراب دینے پر بزر برائی ادھر چھائی کی دلالت کرتی ہے سلاہ الدین صاحب برائی کام چاند دکھاتا ہے لوگوں کو سیدھا راستہ اور یہ تو آپ فلم اور خاندوں کی بات پہلے لے ہیں اس میں بھی زیادہ قصور ہمارا ہی ہے کہ جو لوگ اسلام نہیں جانتے ہم لوگوں کو یہ ہم لوگ تاروخ ہیں اسلام کا پھر چاہے ہمارا وقت کوئی عمل یا مطلب رہشت گرتی ہی کیوں نہ ہو ان کے لیے اسلام عمل ہے ہم سڑکوں بیٹائے جزا کر اپنے ہی پھیپروں میں گھنوان دے کر اس طرح تھل کلاش کرتے ہیں ہم لوگ ہم لوگ جسموں کو متاثر کر کے انقلاب دانا چاہتے ہیں چاہتے ہیں جب کے انقلاب جسموں کو متاثر کر کے نہیں بلکے اپنے شاؤں اور نظریت بدلنے کا نام مجھے بھوک لگی ہے موسیقا موسیقی موسیقی کیسے لیکن ملتا سؤال آس... س... صوری سر توを کئے سر کانی آر لکس آج 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 ملتا سر آج 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 آل آج 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 گایا ہے ابھی آڑا نہیں ہوں دی بالا تھا میری روٹی ہے ابھی جب اجھے دیتی ہے میری روٹی ہے پیدا یہ نا تہلی ہے یہ میری روٹی ہے میری روٹی ہے سلام کے پاکے ہیں یہ تک رہا ظا ہوندوں جائی تک رہا ہے میری روٹی ہے احبیری ہے کھونکہ یہ تک رہا ہے ằngے mà وہی چاہمانے کے لئے تھے مری نوسی count مری نوسی leggے باشاں مری نوسی اہنگ لیں مری نوسی 90 Design مری نوسی تک میدیان مرنو تک مری نوسی‌bags مری نوسی Bhag elegant När مری نوسی afar� اسก شہر، شہر، شہر خواہر دفان دی رکھ رہا تو پھر این کی پتڑی کی اُجاری تیری ایت وٹنیک اتا لے گیا مال بطا یہ قدے کی موہنے روٹ کھائے گا تو پھر پھر کیا ہے میں رو تکھا کہ ہاتوں لے تھا ہاں 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 روٹ کھانے تھا ہاتوں لے تھا ہاں 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 میری باز کرو یہ یہ تو گندہ یہ گندہ ہے یہ نہیں سمجھے گا تیری بکری میں سبجھتی ہوں مجھے بھی بھول کیا گئی ہے لیکن اس لیے تم وہ کون میں میں نا میرا نام پہلے تم بتاؤ تم کو نا ہاں ہم میں سبسا پر تھا لیکن کہتے ہیں کہتے ہیں میں میں عداد ہوں ماں صاحب بہت تو خیر تم ہو میں نے تمہارا نام پوچھا ہے میرا نام میرا نام عداد ہے میرے عدی کا نام مجاہد اور میرا دادا غلام 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 کی پاویل ہے کیوں پہس کریں یہ پیسے سیپنس کمال ہے غلام مجاہد آزاد غلام کا بیٹا مجاہد ہوگا تو آزاد ہوگا لیکن بیوانی ہو گئے یہ سب لفظ اور اس کے مطلب غلامی اتمایات ہیں آزادی انتہا بزندی اور ایکشن کردیں ہاں جس کے سمجھ میں جو آئے ہاں جو آئے تو تم میں پتاو ایسا نہیں ہے کیا نہیں سر ہم لوگ کسی کے غلام نہیں ہیں اور ایسا اگر کوئی سمجھتا ہے تو یہ اس کی اپنی سوچ ہے اور سر مجاہد مجاہد کسی جہشت کرد کا نام نہیں ہے بلکہ مجاہد کو وہ ہوتا ہے جو جہاد کرتا ہے اور جہاد ہر دو عمل ہے جو نوئے انسان کی بہتری کے لئے کیا ہے اور سر نا ہی ہم لوگ مادر پہ تر آزاد ہیں اگر کچھ لوگ ایسا امرجیتے بھی ہیں تو اسے نکتا جائے ہیں آپ چند لوگ اس نے عمل کو نوری قوم کا عمل تو بت کریں لوگ نورے ایا ہمم تمہیں کیا غاوجیا ہے بائی پر دلاب گتہ берیا گتہ 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 گ گتہ Minuten گتہ گاتہ میلا لوگ مل جائے گی میلا لوگ بابون نکتہ نے ہے نکتہ گھو اور اگر مل جائے تو اسے بھی لا دو ملے بابو نے کھانا نہیں کھایا ہے تو ملے بابو نے کھانا نہیں کھایا ہے خود جانا خود کیوں نہیں جاتے ملے بابو کو در لگتا ہے ارے در مائے چھوٹ دانیال صلیل کسی سے نہیں لگتا میں شروع گیا ہو ہاں چھوٹ ہاں چھوٹ ہاں چھوٹ سکتے بھی میں آپ نہیں رکھای سکتا تو سکتے بھی سکتا تانیاز سے لحکتہ رہی آمد اوائی تیرے دے ہو جاؤنا آپ جانتے کیوں رہی میں نے باب کو تیرے کیا پلیز پلیز یہ تمہاری اسی پلیز جو ہم یہاں رہتے ہیں خضور پہش کرتے ہیں بارتو نہیں ہے نصر سن ضروریں کیا مطلب یہ خضور پہش ہے یعنی تمہارے خیام میں یہ خضور پہش ہے یہ ہمارا علمیاں ہیں نوجوانوں غیرامی کی بات ہے کہ تم لوگوں کو جسے قسم کی کوئی پروائی نہیں ہے تو کیا کرے سن ہم نے تو خرات بھوک کیا ہے سچائیڈ کو جنابے والا ہم بے گناہ ہیں جنابے والا ہم بے گناہ ہیں اور مجھے بھوک لگی ہے بھئی تو کیا ہوا بے گناہوں کو بھی بھوک بھدگتی ہے ہاں بے بھی لگتی ہے یہ ہے مورجنسی بھے تمہیں بھوک لگی ہے اور تم اسے بٹھانے کے لئے انگیدہ کریں اسی طرح کچھ لوگ جو علم کے بھوکے ہیں کچھ انتاب کے کچھ محبت کے اور کچھ عمد تو ہر کسی کو اپنے بھوک بٹھانے کے لئے انگیدہ بھی کرنا چاہیں ہاں 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 ہم لوگ ہی آپ کے ساتھ اس بحث میں شامل ہو جائیں کیوں سیر؟ سسٹم کے خلاف آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے ہم لوگ جب سسٹم کے خلاف آواز بلند کرتے ہیں فوراں کامون کو ہاتھ میں دے لیتے ہیں چلاو کھراو تر 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 پھر کہاں کامون توڑنے سے کامون بنانے کی ترگی اسے دی جا سکتے ہیں یہ تو بھئی بات ہے کہ میں خاموشی کے بازوں پر چیکٹ 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 چوبیس گھردے پہت چکتا ہوں کیا کریں کوئی سمجھ سے باہر ہے نبی سال یارب کہاں وہاں کامون توڑنا چرم نہیں گناہ سمجھ دیں ہاں اگر ہم بھی خود کو مسلمان سمجھے تو اسلام ہمیں ترقیل کرتا ہے قانون کو اخلاف کی پاسداری ہاں بالکل اسلام ایک مکمل لائف سٹائل سے شان ہے اپنے گھر بار کی صفائی رہنا بھی اسلام بھی پریفک کے قانین کی پابندی کرنا بھی اسلام بھی اور رشوت اور سفارش کے بغیر میرٹ پر ٹام کرنا بھی اسلام بھی اور اپنے حقوق پر اور دوسروں کے حقوق درجی دینا بھی اسلام نہیں ہے اسلام علیکم شاہدی اوہ منہ پتا لگا اوہ 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 چاہ کے سمانے آیا کچھ کھانے کو بھی ہے ہاں ہاں جی کےکڑا سو پیڑے مکھیاں نمک پاڑے اوہ 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 ہاں سب زدہ ارکانٹے والاک چھو رہا ہے اس کے باپ کا ناموچاہیسا نہ ابھی یہ بتا رہا تھا نہیں بھی بھی اس کا باپ ہمیں ذا ہے تھا وہ تجھی سچی موچی کا دلے آرے کھاڑا آدھی کا جی اور بڑے کھے جتا میں ہیں سنتالشنا اس کے باپ نے اور تنبی اچھال بچائی گی جی لوٹینے والوں سے اور پھر جا کے ان کو بات اور کے چھو رہا تھا اس کا جتاہ بہت باپ نام چکنی ہو گیا تھا لڑائی ماں واہ انہیں اچھے لوگ ہیں اچھے لوگ تو سیدینی پر انہوں کے ساتھ بھی اچھی نہیں یا مرد یا مرد بس ساتھ نہیں مارے دیکھن کی بات ہے مجھا اید اپنی ریٹائرمنٹی کے پیچھ سے لے کہ دھارہ ہویا تھا رس کے منا ڈکھ پڑھتے اس سے وہ سب کچھ لنگ لیا اس سے کہاں بے بولی ماں بھی مر کیا ہو یا اچھا اس کی بین اکیے لے جائے جی کیا بتاؤں بڑا ظلم ہوا جی ان کے ساتھ یہ کم سن ہے کہ باپ مر گیا اب اس سے زیادہ کیا سن ہو سکتا ہے باپ تو مر گیا تو بھی مر گیا ماں تو ان کی پہلے مر گیا یا اچھا پگلا سا جی یا اچھا اس کی بین کے لے رہا گیا جی تو نہیں آنا اس کی بین پہنسن کے کاغ پورے کرتے کرتے خود لٹ گئی جی کچھ بدمان صاحب نے کہا تیرے کاغ پورے کراتے وہ بچاری بولی اس کو کیا بتا جی وہ بدمان صاحب کے ساتھ چلی گئے وہ جی کاغ پس پورے ہوئے کوئی نا خود کی اچھترو دوا کے آگئی جی یہ تو واقعی بہت سرد ہوئے تبا لوگ کہا ہے جی جو رہے ہوئے کنوڑی کے پاس وہ کچھ بس نہیں مرے ہوئے ہیں تو اس کی بین کیا کرتی ہے مطلب کیسے گھر چلاتی ہے وہ کاغ پاں ساتھی تمہاری جبان ساتھ ہوجاتے دیر بتاؤ مطلب کیا کرتی ہے اس کی بین ہا ہا دوبے بولو کیا کرتی ہے وہ بولو دوبے جواب دو کیا کرتی ہے ہوتا کرتی ہے سام گھردہ ہوتا کرتی ہے آج ادیشان صاحب آپ بتائیے کیا کہتی ہے آپ کی پاوزٹگ ڈیز legal آج ادیشان صاحب اب بتائیے بھرے کشتب بولو 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 کہ یہ مجال کی بیٹی کی حصصت کا سوال ہے کیا کوئی پوزیٹیو زوج للا سکتی ہے اسے انسان یا روٹا سکتی ہے اسے اس کی لٹی ہوئی انسان تو سر کیا کریں کیا کریں سر ارادیں مٹا دیں یہ سب کچھ ختم کر دیں اس پنتی ہوئی قوم کو یا جنگلوں میں نکر گئے یا کسی صاحب سسٹم کی غلامی قبول کر دیں ہمیں یہ سب کچھ بیش کرنا ہے سر یہ سسٹم یہ حکومت یہ سماس کیا یہ سب کچھ سب کچھ رسپ کر دینے سے بہتری آ جائے گی سب کچھ کو موجود ہے ہمارے پاس مذہب بھی کانون بھی ضبطہ اقزاق بھی بس تسلیم کرنا باقی ہے عمل پیرا ہونا باقی ہے براد براد تو کسی مسئلے کا حل نہیں ہو تسلیم کروانا کوئی سبترستی کا کام نہیں ہو جوا لوگ چاہتے ہیں کہ انصاف نہیں ملتا اس لیے خود حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس بچے کو بھوک لے گی تو یہ یہ کتے سے بھوٹی جین کر کھانا چاہتا تھا اس لڑکی کو اس کا حق نہیں مل رہا تھا تو نکل پڑی بس نبی لوگوں کے ساتھ حق لے دیں انصاف لے دیں لوگ جانتے ہیں کہ کانون کچھ نہیں کرتا اس لیے جو لگتے ہیں برہب آپ کو یہ سب مبیع کرنے والے جب کسی آگ کے ایزنڈے پر گاہ کریں کہ تو کیا ایکسپیٹ کیا جاتا تھا کونسا دوسرا ایزنڈہ کونسی سازشیں یہ آگر آپ کس پہل پر پڑھ رہے ہیں میری نو سمجھ میں کچھ نہیں آرہا یہ یہ گلوپلائزیشن کا دور ہے آپ لوگ دنیا کے رکشے پر اکیلے ترمائی نہ نہیں کرتے سب لوگ مجھتر کا مفادات پر کام کر رہے ہیں اور ڈیویلیفنٹ کونسا نہیں ہے بھائی دلکل صحیح کہا اس نے دیکھیں سر ہم گریجوڈی خیمدری کی طرف جاہاں تو رہے کوئی ہمیں بھلاں کیوں بنانا چاہتا بکار آپ کے کلاؤنے ساں جو ہمیں بنہیں سوک کام ناکارا لوگی تو پھر تو کوئی شوش نہیں نہیں سکتا کہ ہمارے ساکھ کدم سے کدم بڑھارے چلیں دیکھیں کہ اگر دنیا ہماری ساکھ ڈاکیت ہے اور ہمارے ساکھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں تو ایک منٹ کام کار کمنامی ہے زاکی دات پڑا ویسا ہوں سیکھ لو جتا جاتا جارا سکے گئے دی میں کدر ہی آگا جیسا ہوں شبریہ بھائی چاہے والے ٹھیک پہل سکے گا محمد عیق ربنا سے دی میرا لوگ کا پیار سے شبہ کیوں کہا لوگ کہنے کا کیا وہ کچھ نہیں بولیا کسی کا پیار سے دی نہیں بولیا پولی جا پول سے کیا ہو محمد عیق عیق بھائی مجلے 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 متضافہ مجены موسیقی 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 انہوں نے بتا ہے نا اس باجے پریشان ہو جاتی ہے مات جائے کہ کہی میں وہ وہ سکتانہ میری نوٹی اٹھا کے باگ گیا تھا اس نے اس اس نے میری نوٹی کو دیکھتی ہے میری نوٹی انہوں نے کہتے ہیں میری نوٹی کو دیکھتی ہے میری نوٹی آپ کیجے گا ہو رہا ہے نا کچھ بھی بھول رہتا ہے ابھی بھرپر اچھا ہے چلو اچھا تو آپ بہن ہے اس کی جی میں نہیں ہوں اس کی بہن چلا جائے ایک میں رٹکے مجھے آپ سے بات کرنی ہے بہت شوق تھا مجھے حضرتی لٹکے سے ملنے کا میری نوٹی جانتے بہتر ہے بہتر ہے کہ تم اس بات کو یہ میری نوٹی تو مجھے کسی اچھا گھرکے لکھتی تو میں یہ زباقے گھر نہیں دیکھتی کیوں اسے نہیں دیتی؟ یہ تمام عورتوں کی عزت کا مسئلہ ہے اس اس جنسے لے کیا عورت کی عزت پامائی کر رہی ہے مجھے تو حیرت ہے کہ اس کے باپ کے نام سے جو کہانی منصوب ہے اس کے مقابض کو مجھے تو مجھے تو مجھے اسے اسے جاتی طور پر بکوا ہاری کہانی سنت مجھے تو اچھا ہے والے کی دوبارے لیکن ایک بات ہے کہ جس لوگوں نے تمہاری اس طرف پر ٹھانگا لاتی تمہیں ان کے غلاب کوئی کانونی کاروائی تھی نہیں چاہیے تمہیں پولیس یا حدالت کی تہلیز پر جانا چاہیے تھا لیکن تم تو پوچسپن سرول پر دیں تشمت اوہ ہو ہو میرے جا حبی کا نام نہیں تشمت تشمت امکل آپ کو کشتر بتایا میرے جا حبی کا نام اس مت اس مت نام کا مطلب جانتی ہے اس درد تمہارا نام رہتے تمہارے مانگا بل یہ تجھ سوچاؤ گا کہ تم اس نام کے لئے تاگ بند جاؤ گی ہاں نہیں سوچا تھا بلکل نہیں سوچا ہوگا میں نے بھی نہیں سوچا تھا بہت اچھی دربیت کی تھی ان میں میرے مجھے میٹرک تک پڑھایا سلائی کرہائی سکھائے گھر تک کامزان سکھائے میری مگنی کی شادی کرتا چاہتے تھے میری لیکن شاید دوکٹر حالات کو یہ منظور ہی نہ تھا ماں 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 تو ہے آج ہی کوئی رہا ہوا لے کر کے دنیا چھوڑ کر چلی گئی لیکن میرے مارک دے مجھے کوئی کبھی پر سوچنا ہونے بھی لٹیلوں نے اسے بھی مارک دیا حزیز رشتہ دار منگیتر سب امیمتی خورشات کے بھلاں مو موڑ کر چلے کر لیکن میں نے حمد نہیں آجی چار دیواری سے باہر قدم رکھا حالات کا سامنا کرنا چاہاں لیکن لٹیلے تو پھر لٹیلے ہوتے ہیں نا لوٹ لیتے ہیں پیسہ ہو یا عزت لوٹ لیتے ہیں تو کیا آپ اپنے لوگوں کو پہچانتے ہیں نہیں میں میں سے پہچانتی ہوں لیکن شاید وہ نہیں پہچانتے ہیں ہمارے خانون کی رفت والے بات کرتے ہیں گئی تھی میں کھانے گئی تھی تو جانتے ہیں کیا ہوا تو جاء کوئی نعاこれで کوئی ہم کرتے ہیں بات کرگی کھانا کوئی نیو blind کوئی دیں ڈو ہانے تار بھی مرزان کی پرسر آرہا روزی کی خداش پہ نکلے تو جانتے ہیں کیا ہوا موسیقی 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 یہ ہے یہ بلیشتہ ہے لیشتہ 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 مجھے 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 یہ بلیشتہ نہیں جاتان مجھے 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 ایسی جب جب جاتان جب ججو مجھے کیا جگرہ؟ تم پتوار سمجھے آپ کو کوئی دیکھتے ہیں؟ اے گیرات آت میں؟ اے گیرات میں کہا ہے کہ اپنی دوبان کا کوئی دیکھتا ہے کہ پتہ ماں یوں کوشکنڈا ہے؟ ساٹھی گیرات میں کہیں ہی لاز پہلی اے صور میں ڈپانی پردہ لکھتے ہیں کہ تم احضب کوئی چیز ہے نا تو پھلو اپنی شاپا پانے دیکھو اور ایک ٹالے مرے دو آگا آہاں دیکھو پیسا آگا آپ جو پہی ہو آپ جو پہی اور تو اگر را مروặc آپ جو کوئی ہی تمام دیکھو پایا اے گیرات ب کچک replenم میران اپنی دنگ میں موش اس؟ موش اس پیسا آگا آپ جو پہی ہو relations آپ جو پہیف کرن depende اللہ اللہ کلر اس میں تو نہیں آگی میں کیسے نہ ساؤں ساؤں اس میں پیسے کر رہے ہیں پڑا فارجی ڈاڑ گیا بھائیسا اگر یہ پیسے تو کیا آپ اسے چھوڑ دے گئے بھائیسا 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 ایسا آپ کا یہ کیا ہے جیسے ایسا دلیمہ موز جاٹکا نوز ہوتے ہیں ایسا دلیمہ کیوں مجلی یا کا تسانی کی اپنی اپنی بہت ایسا جا رہا رہت ہے زندگی شپلی وال کیا چاہت آگری وال بہت ایسا دلیمہ خیال ایسا دلیمہ سن سن آپ ایسا دل سکتے ہیں میرے سمجھ میں بچھ نہیں آرہا آج آج میں نے گھر لے آو یہ شاید انسان نہیں تمہارا پلیشتہ ہے آپ آپ مجھے بلد سمجھ رہی ہیں میں جانتا ہوں کہ آپ کی ربوں میں دھوٹا ہوگا تم ضرور مضمت کرتا ہوگا آپ کے سمند سدارہ اس کو عذیت نہ دو دیکھو اسمت تم اس نے کمزور ہو رہی جتنی نظر آرہی خود کو مضبوط بناو لیکن اگر اگر آپ خود کو باتندار بنائیں گی تو آپ کے لئے بھائی راستے کو لیں گے سامیابی کے لئے اور اچھی زندگی کے لئے آپ آپ شادی کو نہیں کر لیں گے یہ اچھا گا شادی جبنی کے لئے بھی آپ پہلے بھی مجھ سے شادی چلیں تو آپ Hauptکار چبیں تم چھادی کروں گے پچھے چبیں تہتے ہو میری نیرے تم چھادی کروں گے پچھے کروں گے ہاں آپ کھرو گے customers کریں کہ آپ Microsoft کریں کریں آپ کریں گے کریں گے آپ them UD کریں گا ائے нет تم کرو گے تم خورشہ کریں گا شادے کیوں گے یہ پانچ ہزار کب تک کام آئے گی یہ پانچ ہزار اس کے بعد اس کے بعد کہا سا اونکی میں اس کے بعد کیا کر اونکی میں اس کے بعد سا اونکی میں کیا دنگیوں نے کر لیتے ہیں چل چل نہیں میں نہیں چاکتا میں نہیں چاکتا نا موسیقی صاحبتیاں کتل نہیں ہوتا گئی تھوڑی دیر بعد آٹیاں پیلو بھگی آپ لوگز آکے ٹکٹی پر بھیلو آجی آجی چال نہیں جاؤں گا آجی دو چال رہے گا آجی رکھ رہو بچے کا دل لگا ہے ہمارے ساتھ تک 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 فیڈ ہے جو ہمارے بھی پیر آگا ہے چلو ٹکٹیں چلیں سرا آجی آفی آگی سہر آجی سہر صاحب آپ نے ٹکڑھی نہیں ہے میں صاحب آپ و Ziel وہ ٹکڑ کے چاہت چاہت ہے آیا تمہیں لہوٹ سے تھا اور جانا بھی وہاں ہی میں تو یہاں قرید کے ایک بزرگ سے بننے آیا اسے بہت سالے لوگ گیت آتے ہیں میں وہ ریکارڈ کٹ کے لیا آپ کو دیت رہے ہیں پر یہ بات بہت سالے گیتوں کا کیا تھا ہوتایا کہ آپ چھاپوں لگا لوگ گھنٹ تو کیا آپ نہیں جاؤ گے تو دیت رہ گے آپ کو یہاں پہ ہاں چھوٹے ہاں چھوٹے زندگی کا گیت رہ گے یہ کونسا گیت ہو گے میں نے پہلے کارڈ کوئے چھوٹے گیا چھوٹے گیت کا گیت کیوں ملتا ہوں ملتا ہوں ملتا ہوں شار ملتا ہوں میں جاؤں بس کیوں سر میں میں اس بس سے شاہدی کروں گا مات ملتا ہوں ملتا ہو ملتا ہوں ملتا ہوں ملتا ہوں ملتا ہوں ل Soviet ملتا ہوں تو بدنامی ہوتے گی صاحب آپ بھی بدنامی تو ہو چکی ہے جو بے اب نیکنامی کی طرف جانا ہے احسان کرنا چاہ رہے ہیں آپ اس پہ احسان لینا چاہ رہا ہوں لیکن یہ احسان چلت اکنی آتا رشتوں کی بنتر پہ یہ میرے لئے حضاظ کی بات ہوگی کہ اسمت مجھے تحبوز کردی اسمت بتاؤ کیا کیا تم کیا تم مجھ سے شادی کروگی سوچی میں ہوں اور آپ سے شادی کردی ہاں اسمت تمہیں حزت چاہیے نا تو میں دوں گا تمہیں حزت اس اس پالتی بٹی کی شروعات اس مطبت روے کی شروعات اس مجھ سے ہوگی تمہ راجہ میرے ساتھ چلو دا ہو گروگی شاہدی؟ شاہدی 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 مجھ سے ہوگی شاہدی 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 یہ سلام دل صاحب کیسے لوگ ہیں پاکستانی اچھے لوگ ہیں پاکستانی رہے کوئی نغم کر سلامت Plaqu reci porque رہی پاکستانی رہی پاکستان رہی پاکستان zero شکریہ 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 ہماری کلاس کا تاریف ہے تو بہت شکریہ آپ سب کی محبت کا اور اچھی آرڈینس بننے کا تو میں دونوں ہاتھ جوڑ کے پورا جھوڑ کے سید نور صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ وہ آئے سٹیج کی رونک بنیے اچھا جی ہمارے پاس ساتھ جویل لوتی صاحب کے جنہوں نے یہ اتنے خوبصورت میک اپ کیے ان سب پوری کاس کے جویل لوتی کے لیے بہت زیادہ تھا یہ جتنے بھی آپ گریسز دیکھ رہے ہیں اس تریل ہوئے ہوئے بڑے ساف نکھ رہے ہوئے یہ ماسٹر صادق صاحب نے اس کو کیا ہے ان کے لیے بہت ساری طرح ہے اور یہ جو آپ نے تھنڈر سنے مطلب ہم لوگ تو ڈر بھی رہے تھے کہیں کہیں اتنے خوبصورت تھنڈر تھے یہ سارا کمال ہے بہت ہی اچھی اداکار بہت ہی اچھے دوست اور ہمارے ساتھ میوزک پڑھتے بلان مغل ہر پروڈکشن کو ایک ایسے سہارے کی ایک ایسے آسلے کی ضرورت ہوتی ہے جو باپ بند کے سر پہ ہاتھ رکھے تو بہت زیادہ کنفیڈنس جو ہے وہ بلڈ ہوتا ہے اس کے تو لاہور میں اس قسم کا ایک ہی بندہ ہے اور وہ ہے the one and only آمیر نواز سر آمیر نے پروڈکشن میں بہت ادا لائک کیا اور اس کے ساتھ جتنے بھی یہ لائک دیکھی آپ نے سٹیج پر یہ سر آمیر کا کمال تھا سر تینکیو سو مچ اچھا جی اب کاس کی باری ہے تو رود کی بولنے والا کردار بڑا منفرد بڑا مزدار اور آرڈینس کے ساتھ بڑا جڑا ہوا تو جوبیہ چارٹی سٹرال پہ جو تھے جوبیہ کا کردار کر رہے تھے شاہرون علی ایک کردار سٹیج پہ آیا ایک چھوٹے سے ٹائم کے لیے اور لوٹ کرے گیا جنید کا کردار کر رہے تھے حنان عبدالحنان ایک جھلا جس کے ساتھ آپ کی بڑی سمپتی بڑی محبت شروع ہے بہت ہی بہت ہی بہت ہی بہت ہی پیارا جران پتانا بہت مشکل کردار تھا اس کردار کو کاس کرنے کے لیے ہم نے پتہ نہیں کتنے اوڈیشنز کی لیکن کوئی اس طرح کا بندہ ہمیں ملی نہیں رہا تھا جو اتنا چھنبلہ تھا اتنا فاس اتنا تیز اتنا خوبصورت بھی ہو اور اس کے لیے ایک بندہ جو ہمارے پاس آیا ہمارے ساتھ جھوڑا ہو وہ دانیال کا کردار کر رہے تھے چانسے مصطفیٰ ابھی جس کا تعریف کروا رہا ہوں اس نے میری بڑی ہیلپ کی میری ایمفل اردو کرنے کے بعد بھی اردو بہت کم سور ہے تو بہت ساری چیزیں بتاتی رہیں سکھاتی رہیں سیکھتی رہیں اور سچیز کی اوپر ایک پورا تھر تھلی مچائی ہوئی تھی اور بہت ہی خوبصورت بہت ہی شاندار بہت ہی جاندار شنجے کے کردار میں تھی نموہ غورر انتہائی خوبصورت ایکٹرس بہت خوبصورت کام ریرسلز میں اگر آپ اس کا یہ کام دیکھتے تو آپ کہتے ہیں کہ ہم ڈراما دیکھنے ہی نہیں آرہے ہیں اتنا زیادہ کمفرٹیبل ہو کے ریرسلز لیکن اینڈ آف ڈا ڈے ڈیزرڈ آب کے سامنے ہے دو ون اولی فیضا مونی اب اس پرڈکشن میں ایسا ایک کردار ایک روبدار خوبصورت آواز کا مالک اور شاندار انسان جسے اس پرامے کو نہ صرف بنایا پروڈیوز کیا ڈیریکشنس محل کی اسسسٹنٹ کبھی بنا کبھی مدبتاس کے نفرے اٹھائے وہ جو سارے مسئلے مسائل ہوتے تھے وہ ایک ہی ون مین آرمی میں فیز کیے اور وہ انتہائی خوبصورت ایک کر رہے ٹی وی کا فلم کا ٹیٹر کا اپنی آواز کے ساتھ اپنی آدھاکاری کے ساتھ ہمیشہ اس نے اپنے فن کو منوایا ہے بہت ڈیڈیکشن کے ساتھ کام کرتے ہیں عثمان چودری اور میں چاہوں تھا کہ سید نور صاحب چند الفاس اس ڈرامے کے مطدق شیئر کریں تو میں اپنی چاہت کے ساتھ آیا یہ ڈراما دیکھ رہے ہیں عثمان صاحب میں ایک چھوٹا سا مجھے ایک میسیج بھیجا تھا تو اگر میں نہ آتا تو مس کرتا ایک چیز ہوتی ہے کریکٹر کے مطابق کاسٹنگ کاسٹنگ ڈیرٹورت ہے دنیا میں آپ نے جتنی بھی کاسٹنگ کیا ہے بہترین کیا ہے سب اپنے اپنے کندار میں نگینے کے طرح خاص طور پر میں ساہبہ کا بہت متاثر ہوں خاص طور پر میں ساہبہ کا بہت متاثر ہوں عثمان صاحب کی وکل گوڈز بہت اچھے ہیں اور سنکھر نائزد ہیں ان کے ایکٹن کے ساتھ یا کی پر فرمس کے ساتھ بہت مشکل ہوتا ہے کہ آواز اچھی ہو تو چہرے کے ایکسپشن سنکھر نائزد نہیں ہوتے بہت اچھی ہوتے ہیں سریعت ہوتے ہیں اور سنکھر نائزد نے درامے کے ساتھ ہوتے ہیں ہوتا ہے ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں ہوتے ہیں میں نے ایکسپنیس پہلے بار دیکھا کسی سٹیچ پر ایک فرش بیک کس طرح یہ بہت اچھا ہے اور اب تو ہو گیا ہے وہاں میں کچھ سجیشن دے سکتا تھا اس بارے میں لیکن بہت اچھا اس بچے نے پاگرپن کی آخر میں دوبا صاحب کو ہے مجھے پتہ چلا ملٹی لینجز جانتے ہیں اور انہوں نے جس لیجن بات کی بہت اچھا ہے آپ کی سیریسنس اور آپ کا فیس اٹھا کے بات کرنا اس کریکٹر کو وضع کرتا ہے کہ آپ نے اندر کوئی بڑا پانے آپ سب کو مبارک باتیں اور دھیروں پیار تو کبھی ہمارے رسیب میں آپ کے ساتھ کام دی کریں شاید نے دردار کیا بہت اینرجیٹک تھے اور نیرسوس میں ہمیں بہت اینرجی تھی ملٹی بہت اینرجی تھی ہے بہت 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 بسم اللہ رومہ رہے مارے ساتھ اس ڈرامے کے بہت پیارے سے کریکٹر ہم ان سے پوچھے ڈرامے کا نام اور آپ کو اس میں کام کرنا کیسا لگا پھلی بہت اچھا ڈرامہ تھا یہ میرے والدر صاحب تنویر سید کا لکھا ہوا اور میں نے اسے ڈیریکٹ کیا اور لیڈ کریکٹر کیا اس میں ڈرامے کا جو تھیم تھا وہ پوزیٹیویٹی پہ تھا کہ مصبت روی باتیں کرنا اور اس پہ عمل کرنا کتنا فرق ہے تو بات کوئی بھی کر سکتا ہے نائی کی کسائی کی دکان پہ بیٹھا ہوا بھی پوزیٹیو بات کرتا ہے اور اس پہ ہونا چاہتا ہے لیکن عملی پیرائے میں ہم وہاں پہ نہیں ہیں تو بس یہی ہے ڈرامے کا تھیم اور یہی ہم نے بتانے کی کوشش کی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مصبت روی کی طرف جائے تو آپ کو خود سے شروع کرنا پڑے گا تو اس ڈرامے میں آپ کو مشکل آئی کام کرنے میں یا سیکھنے میں ظاہر ہے جب آپ ڈریکشنز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ بہت کچھ سیکھ رہے ہوتے ہیں ہر کریکٹر ہر اداکار آپ کو سکھا رہا ہوتا ہے تو سیکھنے کے حوالے سے ہر کام بہت اچھا ہوتا ہے آپ کو کریکٹر کٹھے کرنے میں مشکل تو آئی ہوگی ہاں لاہور میں کاسٹنگ کرنا بہت مشکل کام ہے اور اپنے منشاہ کے مطابق کردار کو ڈھونڈنا تو اس سے بھی زیادہ مشکل کام ہے بتائیے جہاں سے مصطفح اور دوسرا یہ کہ آپ کس ڈرامے میں کریکٹر کرنا کیسا لگا سر کریکٹر کرنا یہ جو ہے نا ایک بہت ڈیفیکلٹ ٹاسک بھی تھا لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ماں باپ کی دعائیں ہیں اور ڈیریکٹر کی محنت ہے اپنے بھی تھوڑی سی محنت ہے یہ تو فرض ہے نا یہ تو اگر ایک چیز ایک آرٹ ہے یا کوئی چیز ہے وہ ایک انسان کو ملی ہے تو وہ ایک اللہ تعالی نے ذمہ داری آیت کی ہے تو کہا تو جاتا ہے کہ ہر بندہ فنکار ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے بلکل میرے موں کی بات لے لیا آپ نے ہر بندہ فنکار ہوتا ہے میں ایک دوست کے سامنے کچھ ہوں دوسرے کے سامنے کچھ ہوں ماں کے سامنے کچھ ہوں بیوی کے سامنے کچھ ہوں تو یہی ہے کہ بس ہر کوئی ایکٹنگ کرتا ہے کریکٹر کو دعا کرنا پتا ہے بلکل ایسی ہے بلکل ایسی ہے بسم اللہ الرومانے جی میڈم آپ نے اس ڈرامے میں کام کیا اور آپ کو کیسا لگا اور انہوں نے آپ کو کون سا رول دیا جی بہت اچھا ایکسپیرینس تھا مجھے رول ملا تھا ایم بی بی ایس کی لڑکی ہے جو تھوڑی سی لاپرواہ ہے اور بس اس کی وہ جانتی بھی ہے چیزوں کو معاشرے کو مگر وہ اس چیز کو اگنور کرتی ہے ظاہر ہے اتنی نیگٹیوٹی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے ساتھی خوش رہ لے تو وہ بہتر ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں اپنے ساتھی لگی ہوئی ہوں تو ماشاءاللہ ہمیں ڈریکٹر بہت اچھے ملے سید زشان حیدر ہمارے پروڈیوسر جو تھے عثمان چودری صاحب انہوں نے بہت سپورٹ کیا اور بہت اچھا ہمیں گائیڈ کیا ظاہر ہے سینئرز ہیں اور سینئر جب راہ آپ کی ہموار کرتے ہیں تو آپ کے راستے حسان ہو جائے اور آپ کا نام پھلیس نمرا وارس نمرا وارس تینکیو میرے تینکیو جی میس آپ کو اس ڈرامے میں کیسا لگا اور آپ نے یہ رول ادا کیا مجھے تو اس ڈرامے میں بہت اچھا لگا اور میں نے یہ رول اس لئے ادا کیا ہم ایک میسیج کنوے کرنا چاہ رہے تھے اپنی آرڈینس کو اپنی عوام کو ایک پوزیٹیوٹی کی طرف بھی جاتے ہیں ہم نے بیسیکلی دکھایا کہ ہم لوگوں میں نیگٹیوٹی جو ہے وہ بہت بھیل چکی ہے آپ تنقید بہت کرتے ہیں آپ نہیں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی انسان جس راستے پر جا رہا ہے اس کی پیچھے کے ایشیوز کیا تھے وہ کن معاملات سے گزرا ہے وہ کن کن چیزوں کو فیس کر کے وہاں پہ آیا ہے تو ہماری کوشش رہی تھی کہ ہم جو ہے وہ پوزیٹیوٹی دکھائیں کہ اگر آپ یہ بہت سی ایک چیز ہم پروسٹیٹیوٹس یا کچھ بھی ایسے ٹرانس جنڈرز کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں ان کو بہت سی نیگٹیو جو ہے وہ اپنے دماغ میں لیکن کچھ اور ہوتا ہے کچھ نہ کچھ ایشو ہوتا ہے تو ہم جو تھا ہم ایک میسیج کنوے کرنا چاہ رہے تھے تینکیو مہم آوام کو تینکیو سو مچ تینکیو سو مچ جی سریاب نے اس ڈرامے میں رول کیا بہت اچھا ہم نے بھی دیکھا ہے اور آپ کو یہ انہوں نے کیسے ڈونڈا اور کسی ہے انہوں نے ایسے ڈونڈا کہ ایک پلے پر میں آیا تھا اس سے پہلے بھی ٹھٹر کرتا ہوں اور ایک پلے پر میں آیا تو بیٹھے اسی طرح باتیں کرتے کرتے تو اچانک دشان بھئی کے ذہن میں آیا انہوں نے مجھے بلایا کہ آپ یہ کر سکتے ہیں ابن بھر سکرٹ دکھاتے ہیں وہ دیکھی میں بولا یس میں تو کب سے ڈونڈ رہا تھا کہ یہ کریکٹر مجھے چاہیے پاگل کا یہ ایک اتہ ضروری ہے جلدی پاپولر ہو جاتا ہے یس بہت جلدی ہوتے اور میں بہت ٹائم سے سوچ رہا تھا کچھ سال سے سوچ رہا تھا کہ یار ایسا کوئی کریکٹر ملے مجھے اور میں خود کرنا چاہ رہا تھا اور وہ فائنلی مل گیا اور آپ کو کیسا لگا یہ مجھے تو بہت اچھا لگا اور بہت مزیگا لگا جی اس وقت میں واضح پنجاب میں اللہ ہمراہ حال دا مال میں ہوں اور مارے ساتھ جانی بابا صاحب ہے یہ پورا نام ہمیں خود بتائیں گے جی ساجی سران لکھوں جی بالکم سلام مقصود انمر جانو پاپا فلم سٹار ماشاء اللہ گجنی ہو جاندے جے جی ساجی آپ نے یہ ڈراما دیکھا آپ کو یہاں پہ کیسا لگا پہی ڈراما بہترین ہے اور 25 فیسٹیبل جو ہے وہ کیریون ہے اور جتنے بھی کلاسکس ڈراما ہیں وہ چل رہے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں لچرپن نہیں ہے رکس نہیں ہے ڈانس نہیں ہے فیملی ڈراما فیملی ڈراماز ہیں بلکل ایسا ہی ہے اور پرووکنگ تھوڈ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسانی سوچ کو تخلیقی عمل کو وہ آگے لے کر چل رہے ہیں اور جتنے بھی پروڈکشنز والے مطلب ڈیفرنٹ اس میں جو کمپیٹیشن میں شامل ہیں ہر ٹیم جو ہے وہ کوشش کر رہی ہے کہ اچھے سے اچھے ڈراما یہ پوزیٹیو رول دکھا رہے ہیں پوزیٹیو رول دکھا رہے ہیں اور کی کر رہے ہیں محاصد کے بہترین کام کر رہے ہیں اور یہ بچے بھی انہوں نے بچے ڈالے نہیں وہ جتنے بھی نیو ٹیلنٹ ہے نیو ٹیلنٹ ہے اور ماشاءاللہ ان کو سکل ہے اور بہترین پرفارم کر رہے ہیں اور پیرلل تھیٹر جو ہے وہ ہمیشہ ایک ایسے سوتوں کا کام کرتا ہے جس میں ایک آکسیجن ہے یہ تازہ آکسیجن ہے جو ہمیں مل رہی ہے اور یہ براماز ہوتے رہنے چاہیے کیونکہ یہ جو کمرشل تھیٹر سے ہٹ کے پیرلل تھیٹر ہے کلاسک تھیٹر ہے جس میں ٹیمز جو ہیں وہ اپنے ڈراماز پیش کر رہی ہیں اور معاشرے کی جو کباہتے ہیں ہماری سوسائیٹی کے اندر جو سوشل لیولز ہیں ان کو بھی انڈیکیٹ کر رہے ہیں پتہ بھی چل رہا ہے دوسرا یہ ہے کہ اور یہ فیملیز ڈراماز ہیں اور اس میں فیملی بھی آ سکتی رام سے بیٹھ کے دیکھ سکتی ہاں جی رام نے لے بیٹھ کے دیکھنی ہوتے سیٹا دیکھڑا انہوں نے کیلے لائے رہے ہیں بہترین انجوئی کر رہے ہیں فیملیز آری میں چلے نہیں انہوں نے کیوں نہیں دیتے اللہ معاف کرے یہ کونسا ہے تکڑا کوئی مطلب برو دالا کام میں یا یہ تھے ٹوکٹ آکی ہے یا یہ تھے اللہ معاف کرے کوئی کیلے کے بزیدہ کام میں ہو رہے ہیں یا یہ تھے خوبے چونہ نے ڈراما بے کرنا ہے بہترین محول ہے بہترین ٹیمز کام کر رہی ہیں تو دیٹس ونڈرفول ماشاء اللہ یہ آپ کے چینل کو جی آوازے پنجاب آوازے پنجاب جی جی اگڑ بیٹی ہے جگڑ بیٹی ہے کالا تیتر بولیا دیراتی کنڈی کھڑکی بواک انہیں کھولیا مالی دا کم پانی دینا پر پر مشکہ پاوے تو مالک دا کم پھر پھلا نہ لاوے یا نہ لاوے چاندنی چاند سے ہوتی ہے ستاروں سے نہیں چھواروں سے نہیں چھاپے ہوتے چھاپا آگیا تو اڈا اپنا جانو بابا جتنے میں میرے دوست ہیں پیار کرنے والے ہیں اس چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور میں کیا دیکھیں اٹی علی اڈی تھا ہے نا اوہ دے تے انگلی مار دینا ہے اٹھو اڈی انگلی دیکھنا تھوڑی بجی انہوں کھڑکاو انہوں لائک کرو جانو بابن دیکھو جانو بابن ہوتو بیکو کیونکہ تسیدہ دیکھو ڈانس دیکھو نزارے دیکھو مسالے در دیکھو زائکے در دیکھو میرا مطلب ہے سب کچھ چینل تے مجود ہے کیونکہ یہ سڑنال مجود نہیں تسید چینل بے دی رہو تے انہوں لائک شیئر کر دی رہو شکریہ 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 شکریہ